ایسے ملان گرجر اسسسٹنٹ پروپرسر نبھارتی ٹیچر ٹرننگ کولیج جبور تو دوستو آج میں راجستان کا سامانگیان بھاگ چار کو لے کر اپستیت ہوں جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں راجستان کے ایک ہی کرن کے بارے میں دن کیا تھا ہم راجستان کے ایک ہی کرن میں جو ایک ہی کرن کی ساتھ چرن ہیں ان چرنوں کے بارے میں برشتت ادھن کر رہے تھے تو اس میں سے ہم نے پہلے چرن کا برشتت ادھن کیا اس کے علاوہ جو دوسرا چرن ہے وہ ہے پورو راجستان پورو راجستان آج ہم پورو راجستان کے بارے میں جانکری کریں گے جو راجستان کا ایک ہی کرن ہوا تھا بسے ہوگا ہمارا بسے راجستان کا ایک ہی کرن جو سات چرنوں میں راجستان کا ایک ہی کرن ہوا تھا تو اس میں سب سے پہلا جو چرن تھا وہ متسن تھا جس میں چار راجست تھیں آلوار بھرت پر ڈال پر اور کرنے اس کے علاوہ نیکسٹ ہے پورو راجستان پورو راجستان کی استحفنہ کی بات کریں تو پورو راجستان کی استحفنہ بھی تھی اچیس مارچ انیس سو اٹھانیس اور جو پورو راجستان تھا اس میں ریاستیں تھیں ریاست ٹوٹل نو ریاست تھیں کوٹا بوندی جھالاوار پرتابگڑ دونگر پور باز بڑا ٹونگ سہاپرا اور کشانگر یعنی کی ٹوٹل نو ریاستیں تھیں پورو راجستان کے انترگر اور چار ریاستیں تھیں مطرسنگ یعنی کی پرتابگڑی گھر بانسوڑا سے کہنے کا مطلب ایک ٹکانہ اور نوری آسر مل کر پور راج ستھان بنیا تھا جس کی راج دھانی تھی کوٹا راج دھانی تھی کوٹا یعنی پور راج ستھان کا نرمان 25 مارچ 1947 کو اسطحپنا ہوئی تھی ریاست جس میں تھی نو کوٹا بھونڈی جالاوار پرتابگرڈ ڈونگرپور بانسوڑا تونک ساپرہ اور کسندگر اور اس میں ایک ٹکانہ تھا کسلگرڈ جس کا سمبند بانسوڑا سے ہے اور جو پور راج ستھان تھا اس کی جو راج دھانی تھی وہ تھی کوٹا اب دوستو اس میں اس میں وسی размian Calm کے ایک ڈاترگرھ اس میں بھی بتایا تھا کی پرتاب چندانے جو متز سندگر کے پردھان منتری تھے وہ سووہ رام کوں باہد کی اورس fro پردھار منتری دوسرے یعنی پور راہ ستھانگے تو پردار منتری گوپل لال اوصا اور اس کا سمبند تھا ساپ راہ سے دیکھیں دوستو یہ یاد رفنا ہے آپ کو کی ریاست میں آج کے پرپیچ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پردار منتری کا سیدھا سمبند پورے دیش سے ہوتا ہے یعنی کہ دیش میں ایک پردار منتری ہوتا ہے لیکن اوصا میں جو ریاست کالی ساسن تھا اوصا میں پرتیک ریاست کا ایک پردار منتری ہوا کرتا تھا وہ ایک الگ بات ہے کہ آگے چل کے اور یہ پردار منتری جو پد ہے وہ مکھ منتری میں کنمارٹ ہو جاتا ہے اور جو راج پرمک کا پد ہے وہ راج پال میں کنمارٹ ہو جاتا ہے جیسے اس کے جو پردار منتری تھے پورو راجستان کے دوتی اچرن میں گوپل لال اوصاوا اور راج پرمک تھے راج پرمک بھیم سین اور یہ بھیم سین کون تھے کٹا لاریس اور اوپراج پرمک تھے اوپراراج پرمک پرمک پورو راجستان کے اوپراج پرمک تھے بھاد درسین اور بھاد درسین کون تھے بودھی نریس بودھی نریس کہنے کا مطلب پردار منتری پورو راجستان گوپل لال اوصاوا تھے جن کا سمبند سائپراج سے تھا راج پرمک بھیم سین تھے جو کی کٹا لاریس تھے اور اوپراراج پرمک بھاد درسین تھے جو کی بودھی نریس تھے جو کی ہم ریاست جب ہم نے انیس ریاست بتائی تھی اور ان کے تدکالین ساسک بتائی تھی ان میں آپ ادھیان کر چکے ہو کہ کوٹا کے نریس بھیم سین تھے اور بودھی کے نریس بھاد درسین تھے جو کی پورو راجستان میں چل کے راج پرمک بھیم سین کو بنایا گیا تھا اور اوپراج پرمک بھاد درسین کو بنایا گیا تھا نیکسٹ جو ہمارا چرن ہوگا اوہ تیسرا چرن یعنی کی راجستان کے ایکی کرن کے انترگت جو کرم بدھ چرن ہیں جن سے ہمارے راجستان کا نرمان ہوا ہے جو ہمارے اسٹرط میں آیا تھا ایک نمبر انیس سو چھپن کو پونڈ روپ سے راجستان اسٹرط میں آیا تھا اس کا جو تیسرا چرن ہے یعنی کی ترتیے چرن ترتیے چرن اور ترتیے چرن کا نام دیا گیا تھا سنیقت راجستان سنیقت راجستان جیسا کی دوستو پرثم چرن کا نام دیا گیا تھا مجیس سنگ دوسرے چرن کا نام دیا گیا تھا پورو راجستان اسی کرم میں تیسرے چرن کا جو نام دیا گیا تھا وہ سہیت راجستان دیا گیا تھا سب سے پہلے اس کے بات کرتے ہیں اسٹھاپنا اسٹھاپنا اور اسٹھاپنا اس کی تیسرے چرن میں اس کی جو اسٹھاپنا ہوئی تھی وہ اٹھارے اپریل 1948 دیکھیں دوستو پہلے چرن میں یعنی کہ اسٹھاپنا ہوئی تھی پہلے چرن میں مطحشان کی وہ اٹھارے مارچ 1948 ہوئی تھی لیکن جب دوسرے چرن کی اسٹھاپنا horizon تو وہ کس میں ہوئی تھی دوسرے چرن کی جو است Hamburg ہوئی تھی وہ پچیس مارچ 1948 ہوئی تھی اور پورو راجستان کی اور جو تیسرے چرن میں یعنی کہ سہیت صلز راجستان کی جو اسٹھاپنا ہوئی تھی وہ 18 اپریل 1928 اب ایک بات دھیار رکھنا ہے دوستو کہ پرثم چرن کے جو اردھاٹن کرتا تھے اردھاٹن کرتا پرثم چرن کے کون تھے سوہ رام کماؤت سوہ رام کماؤت اور دوسرے چرن کے یعنی کی اس کے سوہ رام جو اردھاٹن کرتا ہے اردھاٹن کرتا دیکھیں دوستو اردھاٹن کرتا اور پرثم چرن دونوں میں ہی انتر ہے اردھاٹن کرتا این وی گاڑ گل اس کو ایک بات کیلئے کریں گے این وی گاڑ گل یہ پرثم چرن بھی یعنی کی پرثم چرن میں بھی اردھاٹن کرتا کون ہے این وی گاڑ گل جس کا پورا نام ہے نیریہری بشنو گاڑ گل اور دوتیے چرن میں بھی اردھاٹن کرتا یہی ہے گاڑ گل پردھاں منتری ہر چرن میں بطل رہا ہے لیکن اردھاٹن کرتا جب ہم بات کرتے ہیں تو پردھاں اردھاٹن جو کرتا ہے این وی گاڑ گل پرثم چرن میں بھی ہے اور این وی گاڑ گل دوتیے چرن میں بھی ہے یعنی کہ دونوں میں بھی اردھاٹن کرتا سیے میں ہے جبکہ پردھاں منتری کی بات کرتے ہیں تو پرثم چرن میں پردھاں منتری سوہ رام کماؤت ہے سوہ رام کماؤت اور دوسرے چرن میں گوکل لال اوصاوا کیونکہ جو ادھاٹن کرتا ہے وہ سیے میں ہے پہلے اور دوسرے چرن میں جبکہ پردھاں منتری دونوں میں بدل رہے ہیں پہلے میں سوہ رام کماؤت ہے اور دوسرے میں گوکل لال اوصاوا ہے اب تیسرے چرن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ادھاٹن کرتا تیسرے چرن میں ہو جاتے ہیں پندت جوال لال نہرو پندت جوال لال نہرو یہ تیسرے چرن کے ادھاٹن کرتا ہے تیسرے چرن کے ادھاٹن کرتا کون ہے پندت جوال لال نہرو اور تیسرے چرن میں جو پردھاں منتری ہیں وہ ہیں پردھاں منتری مانک لال برما مانک لال برما جن کا سمبند ادھاپر سے ہے اب یہ بات یاد رکھنی آپ کو دوسرے کہ ادھاٹن کرتا تیسرے چرن پندت جاتے ہیں پردھاں منتری مانک لال برما اور راج پرمک راج پرمک اور راج پرمک ہوں گے بھوپال سی بھوپال سن اور جن کا سمبند کہاں سے ہے ادھاپر سن کیونکہ یہ ادھاپر نریس تھے بھوپال سن ان کو راج پرمک بنا گیا پھر بات آتی ہے اپراج پرمک تو اپراج پرمک ہوں گے اس میں اپراج پرمک بھین سین اب یہاں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے اور یہ بھین سین تھے کوٹا نریس کہنے کا مطلب بھین سین جو کوٹا نریس تھے وہ دودیے چرن میں راج پرمک تھے لیکن جب تیسرا چرن آتا ہے تو تیسرے چرن میں راج پرمک بن جاتے ہیں موپال سین ادھاپر نریس اور اپراج پرمک بن جاتے ہیں بھین سین کوٹا نریس جو کی دودیے چرن میں کیا تھے راج پرمک کے اور وہ تیسرے چرن میں آکے اپراج پرمک بن جاتے ہیں اور کارن یہ ہے کہ تیسرے چرن میں کیبل اور کیبل ایک ریاست جڑی تھی ادھاپر اور ادھاپر ریاست جڑنے کے کارن ریاستوں کی سنکیا کتنی ہو گئی چار مطلب سنکی ریاست نو دوتیے چرن جو پور رائستان تھا اس کی ریاست تو نو اور چار تیرے اور ایک ادھاپر یعنی ہی ٹوٹل تیسرے چرن کے آتے آتے کتنی ہو گئی ریاست چودے اب ادھاپر اس میں ریاست کونسی ہے ریاست کیبل پچھلی جو نو ریاست تھی ان نو میں ایک ادھاپر کو جوڑ دیا تھا تو ریاست دس ہو گئی اور چار مطلب سنگ والی وہ الگ سے ہیں تو کہنے کا مطلب اس میں ایک ٹھکانہ یعنی کہ ایک تو ریاست ہو گئی ادھاپر اور ایک ٹھکانہ اور جو ٹھکانہ ہے وہ کونسا ہے کسلگڑ جو کی دوتھیے چرن کا تھا کہنے کا مطلب کیبل ایک ریاست کو تیسرے چرن میں جوڑا گیا تھا آپ کو یہ دھیار رگنا ہے کہ کہ تیسرے چرن یعنی کہ جو سنید راجستان تھا اس میں کیبل ادھاپر ریاست DM جوڑا گیا تھا اور ادھے پر ریاست کو جڑنے کے ساتھ ساتھ تیسرے چرن کی رازدھانی بھی بدل جاتی ہے اور رازدھانی ہو جاتی ہے رازدھانی تیسرے چرن کی ہوتی ہے ادھے پر ادھے پر ریاست کے جڑ جانے سے ہی رازدھانی بدل جاتی ہے جبکہ دوسرے چرن میں رازدھانی کوٹا تھی لیکن تیسرے چرن میں آکے سنگت رائستان میں رازدھانی ادھائپور ہو گئی اور اسٹھاپنا اٹھار اکٹریل 1948 کو ہوئی ادھاٹن کرتا پرنج جواللال نیرو اور پردھار منتری مارک لالورمہ راجبرمو گھوپالسین ادھائپور اور اپراجبرمو بھیم سینگھ کوٹا اور ریاست ادھائپور جوڑی تھی اور جس کی رازدھانی کیا سینگھ ترائستان کی ادھائپور تھی نیکسٹ جو چرن ہے دوستو وہ ہے برادل آج ستھان نیکسٹ چرن ہے برادل آج ستھان اور جو چوتھا ہے یعنی کی چطورت چرن اور چطورت چرن ہے برادل آج ستھان برادل آج ستھان دیکھیں دوستو پہلا جو چرن تھا اس میں چار ریاستیں تھیں الوار بھرادپور دھرپور اور کھرولی اور چاروں راج ستھان میں اس کی جو رازدھانی تھی وہ الوار تھی اور اس کے جو پردھان منتری تھے وہ سوہران کمابت تھے اور ادھلاتن کرتا کون تھے این وی گوڑ گئے اسی پرکار دوسرے چرن میں ریاستیں جوڑی گئیں نو اور نیا نو ریاست وہ کون کون سی تھیں کوٹا بوندی جھالا بار پرتابگاڑ ڈنگرپور بانس بڑا اور ٹونک ساپرا اور کسنگلڑ یعنی کی یہ نو ریاست دوسرے چرن میں جوڑ دی گئی تھی اور این نو ریاستوں کے ساتھ ایک ٹھکانہ جوڑ دیا گیا تھا کسنگلڑ پھر تیسرے چرن کی بار یہ آتی ہے اور تیسرے چرن میں کیوال اور کیوال ایک ادھلپور ریاست کو جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کا جو ادھلاتن کرتا ہے وہ ادھلاتن کرتا پنڈت جوال لال نہرو کو بنا دیا جاتا ہے اور اس کے جو پردھان منتری بنایا جاتے ہیں تیسرے چرن یعنی کی تیسرے چرن سنگت راجستان کے پردھان منتری بنایا جاتے ہیں وہ بنایا جاتے ہیں مانکلال برم اور راجپورمو بنا جاتا ہے ادھلپل کے نریس بھپال سنگھ کو راجپورمو کا بنا دیا جاتا ہے اور اپراجپورمو یعنی کی جو دھتی چرن کے راج پرمک تھے کوٹا نریز بھیمزین ان کو تیسرے چرن میں یعنی کی سنیوکت راجستان میں کیا بنا دیا جاتا ہے اوپ راج پرمک بنا دیا جاتا ہے اب بات آتی ہے برد راجستان کی تو برد راجستان کی سب سے پہلے ہم کرتے استھاپنا کی بار استھاپنا برد راجستان کی استھاپنا ہوئی تھی تیس مارچ انیس سو انچاس یاد رہے دوستو کی یہ راجستان کے ایکی کرن کا وہ چرن ہے جس میں لگوگ لگوگ راجستان کا نرمان ہو چکا تھا اور اس کا کارن یہ تھا کی اس کے آتے آتے لگوگ اٹھارے ریاستیں ہو گئی تھی اور اسے ریاست ہونے کے کارن ایسی استتی ہونے کے کارن لگوگ لگوگ پونڈ ہونے کے کارن اسے تیس مارچ کی ڈیٹ کو ہی راجستان دبس کی روپ میں منائی جاتا ہے راجستان دبس اب راجستان دبس کیوں منائی جاتا ہے جبکہ ہمارے راجستان کا پونڈ روپین نرمان ایک نمبر انیس سو چھپن کو ہوا تھا کیونکہ اٹھارے مارچ انیس سو اٹھالیس سے لے کر ایک نمبر انیس سو چھپن تک سات چرن چلے تھے اب ان میں تیس مارچ انیس سو اننچاس کو ہی راجستان دبس کیوں منائی جاتا ہے اس کا ایک ماتر کارن یہی تھا کیونکہ جو چتورت چرن تھا برد راجستان نام سے ہی پتا چلے آئے برد راجستان اور برد راجستان کا نرمان ہونے کے کارن تیس مارچ کو راجستان دبس کے روپ میں منائی جاتا ہے اور اس کی اسطحپنہ تیس مارچ انیس سو اننچاس ہوئی تھی اس کے علاوہ جو چطرت چرن تھا اس میں ادھاڑن جو کرتا تھے وہ یعنی تیسرے چرن میں جوانلہ لہر ہو تھے لیکن چوتھے چرن میں آ کر ادھاڑن کرتا بدل گئے تھے اور ادھاڑن کرتا ہو گئے تھے سردار برلب بھائی پٹیل اور سردار برلب بھائی پٹیل وہ ہی راجستان کے ایک ہی کرن کا سرے جاتا ہے اور اسی لیے تیس مارچ کو راجستان دوسر منایا جاتا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیچٹ کلاس میں دھنو بات